اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل سویم تعلیف مولانا سیدہ بلالہ مودودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اذر نیاز باپ سولہ حصہ دو حادثہ افق عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھی منافقین کو غضو بنی المستلق کی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع مل گیا اور انہوں نے بیق وقت دو ایسے عظیم فتنے اٹھا دیئے جو مسلمانوں کی جمعیت کو بلکل پارا پارا کر سکتے تھے مگر قرآن پاک کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے اہل ایمان کو جو بہترین تربیت میں دی تھی اس کی بدولت ان دونوں فتنوں کا بروقت قلع قمع ہو گیا اور یہ منافقین الٹے خود ہی رسوا ہو کر رہ گئے ان میں سے ایک فتنے کا ذکر تو گزشتہ اور آخ میں ہو چکا ہے دوسرا فتنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت کا فتنہ تھا اس شر انگیزی کی تردید وحی کے ذریعے سے کی گئی سورہ نور کی گیارہویں آیت میں فرمایا جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لئے خیر ہی ہے جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لئے تو عذاب عظیم ہے اشارہ ہے اس انظام کی طرف جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا گیا اس کو افق کے لفظ سے تعبیر کرنا خود اللہ تعالی کی طرف سے اس انظام کی مکمل تردید ہے افق کے معنی ہے بات کو الٹ دینا حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا اسی مفہوم کے ادبار سے یہ لفظ قطعی جھوٹ اور افترہ کے معنی میں بولا جاتا ہے اور اگر کسی انظام کیلئے بولا جائے تو اس کے معنی سرہ سر بہتان کے ہیں اس دوسری فتنہ انگیزی کی تفصیلات سے پہلے بطور پس منظر یہ بتانا ضروری ہے کہ اس تحمد کے پیچھے عبداللہ بن نبعی اور اس کے منافق ساتھیوں کی کیا ذہنیت کام کر رہی تھی جنگ بضر کی فتح سے عرب میں تحریک اسلامی کا جو ارود شروع ہوا تھا مغزہ خندق تک پہنچتے پہنچتے اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مشرقین یہود منافقین اور متربسین سب ہی یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اس نوخیز طاقت کو مہد ہتھیاروں اور فوجوں کے بل پر شکست نہیں دی جا سکتی جنگ خندق میں یہ لوگ متعید ہو کر دس ہزار فوج کے ساتھ مدینے پر چڑھائے تھے مگر ایک مہینے تک سر مارنے کے بعد آخر کار ناکام ہو کر چلے گئے اور ان کے جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیل اعلان فرما دیا اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے ابن حشام جلدتین صفا 266 یہ گویا اس امر کا اعلان تھا کہ مخالف اسلام طاقتوں کی قوت اقدام ختم ہو چکی ہے اب اسلام بچاؤ کی نہیں بلکہ اقدام کی لڑائی لڑے گا اور کفر کو اقدام کے بجائے بچاؤ کی لڑائی لڑنی پڑے گی یہ حالات کا بلکل صحیح جائزہ تھا جسے دوسرا فریق بھی اچھی طرح محسوس کر رہا تھا اسلام کے اس روز افضون اروج کی اصل وجہ مسلمانوں کی تعداد نہ تھی بدر سے خندق تک ہر لڑائی میں کفار ان سے کئی گنا زیادہ قوت لے کر آئے تھے اور مردم شماری کے لحاظ سے بھی مسلمان اس وقت تک عرب میں بمشکل ایک بٹا دس فیصد تھے اس اروج کی وجہ مسلمانوں کے اسلحے کی برتری بھی نہ تھی ہر طرح کے سازو سامان میں کفار ہی کا پلہ بھاری تھا معاشی طاقت اور اثر و رسوق کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا ان سے کوئی مقابلہ نہ تھا ان کے پاس تمام عرب کے معاشی وسائل تھے اور مسلمان بھوکوں مر رہے تھے ان کی پشت پر تمام عرب کے مشرق اور اہل کتاب قبائل تھے اور مسلمان ایک نئے دین کی دعوت دے کر قدیم نظام کے سارے حامیوں کی ہمدردیاں کھو بیٹھے تھے ان حالات میں جو چیز مسلمانوں کو برابر آگے بڑھائے لیے جا رہی تھی وہ دراصل مسلمانوں کی اخلاقی برتری تھی جسے تمام دشمنان اسلام خود بھی محسوس کر رہے تھے ایک طرف وہ دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی بیداغ سیرتیں ہیں جن کی طہارت و پاکیزگی اور مضبوطی دلوں کو مسخر کرتی چلی جا رہی ہے اور دوسری طرف انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی طہارت نے مسلمانوں کے اندر کمال درجے کا اتحاد اور نظم و زبط بھی پیدا کر دیا ہے جس کے سامنے مشرقین اور یہود کا ڈھیلا نظام جماعت امن اور جنگ دونوں حالتوں میں شکست کھاتا چلا جاتا ہے کمینہ خصلت لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوسرے کی خوبیاں اور اپنی کمزوریاں سریح طور پر دیکھ لیتے ہیں اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اسے بڑھا رہی ہیں اور ان کی اپنی کمزوریاں انہیں گرا رہی ہیں تو انہیں یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ اپنی کمزوریاں دور کریں اور اس کی خوبیاں اخذ کریں بلکہ وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے اس کے اندر بھی اپنے ہی جیسی برائیاں پیدا کر دیں اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے اوپر خوب گندگی اچھا لیں تاکہ دنیا کو اس کی خوبیاں بیداغ نظر نہ آئیں یہی ذہنیت تھی جس نے اس مرحلے پر دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کا رخ جنگی کاروائیوں سے ہٹا کر رزیلانہ حملوں اور داخلی فتنہ انگیزیوں کی طرف پھیر دیا اور چونکہ یہ خدمت باہر کے دشمنوں کی بنیزبت خود مسلمانوں کے اندر کے منافقین زیادہ اچھی طرح انجام دے سکتے تھے اس لیے بل ارادہ یا بلا ارادہ طریقہ کار یہ قرار پایا کہ مدینے کے منافقین اندر سے فتنے اٹھائیں اور یہود و مشرقین باہر سے ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں حادثے کی تفصیلات کی حقیقت غضوہ بنی المستلق سے واپسی پر عبداللہ بن عبی نے عوص اور خضرج اسی طرح انسار اور مہاجرین کو باہم لڑانے کی فتنہ انگیزی کی مگر ناکام رہا مدینے سے واپسی پر اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت لگا کر کس طرح دوسرا فتنہ کھڑا کیا یہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنئے جس سے پوری صورتحال سامنے آ جائے گی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائدہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جانے لگتے تو قرآن ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جائے غضوہ بنی المستلق کے موقع پر قرآن میرے نام کا نکلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئی واپسی پر جب ہم مدینہ کے قریب تھے ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں میں اٹھ کر رفعہ حاجت کے لیے گئی اور جب پلٹنے لگی تو قیامگاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہاتھ ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے میں اسے تلاش کرنے لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا قائدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودے میں بیٹھ جاتی تھی اور چار آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کی وجہ سے بہت ہلکی پھلکی تھی میرا ہودہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں وہ بے خبری میں خالی ہودہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا آخر اپنی چازہ روڑ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونٹے ہوئے آ جائیں گے اس حالت میں مجھ کو نیند آ گئی صبح کے وقت صفوان بن موتل سلمی اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بارہاں دیکھ چکے تھے یہ صاحب بدری صحابیوں میں سے تھے ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی اس لیے یہ بھی لشگرکاہ میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے تھے اور اب اٹھ کر مدینے جا رہے تھے مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا انہا للہ و انہا الہ راجعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہی رہ گئی اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے موہ پر چادر ڈال لی انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوڑ گئی ہوں اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سب سے پیش پیش عبداللہ بن عبی تھا مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں دوسری روایات میں آیا ہے کہ جس وقت صفوان کے اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکرگاہ میں پہنچیں اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے چھوڑ گئی تھیں اسی وقت عبداللہ بن عبی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری ہے اب وہ اسے علانیہ لیے چلا آرہا ہے مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور ایک مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی مگر مجھے کچھ پتا نہ تھا البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر رہ جاتے کیسی ہیں یہ خود مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ہے ضرور آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح کر سکیں ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینہ کے باہر گئی اس وقت تک ہمارے گھروں میں یہ بیت الخولانہ تھے اور ہم لوگ جنگل ہی جایا کرتے تھے میرے ساتھ مستح بن اساسہ کی ماں بھی تھی جو میرے والد کی خالداد بہن تھی دوسری روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی مگر اس احسان کے باوجود مستح بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے تھے جو حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا غارت ہو مستح میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگِ بذر میں حصہ لیا انہوں نے کہا بیٹیا کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ افترہ پرداز لوگ میرے متعلق کیا باتیں اڑا رہے ہیں منافقین کے سوا خود مسلمانوں میں سے جو لوگ اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے ان میں مستح حسان بن ثابت مشہور شہر اسلام اور حمنا بنت جہش حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بہن کا حصہ سب سے زیادہ نمائیہ تھا یہ داستان سن کر میرا خون خوشک ہو گیا اور وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لئے آئی تھی سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کٹی آگے چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا اسامہ رضی اللہ عنہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور عرص کیا یا رسول اللہ بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی یہ سب کچھ کذب ہے اور باطل ہے جو بڑایا جا رہا ہے رہے علی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ عورتوں کی کمی نہیں ہے آپ اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں اور تحقیق کرنا چاہے تو خدمتگار لنڈی کو بھلا کر حالات دریاد فرمائے چنانچہ خدمتگار کو بھلایا گیا اور پوچھ گچ کی گئی اس نے کہا اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے بس اتنا عائب ہے کہ میں آٹا گون کر کسی کام کو جاتی ہوں اور کہہ جاتی ہوں کہ بی بی ذرا آٹے کا خیال رکھنا مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا مسلمانوں کون ہے اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے عذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے بخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق تحمت لگائی جاتی ہے وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں اس پر عسید بن حضیر بعض روایات میں سعید بن معاز نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں اور اگر ہمارے بھائی خضرجیوں میں سے ہے تو آپ حکم دیں ہم تعمیر کے لئے حاضر ہیں یہ سنتے ہی سعید بن عبادہ رئی سے خضرج اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے جھوٹ کہتے ہو تم ہرگز اسے نہیں مار سکتے تم اس کی گردن مارنے کا نام صرف اس لئے لے رہے ہو کہ وہ خضرج میں سے ہے اگر وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں گے عسید بن حضیر نے جواب میں کہا تم منافق ہو اسی لئے منافقوں کی حمایت کرتے ہو اس پر مسجد نوی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے تھے قریب تھا کہ عوس اور خضرج مسجد ہی میں لڑ پڑتے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تھنڈا کیا اور پھر ممبر سے اتر آئے اس بہتان کی افواہیں کم و بیش ایک مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت عذیت میں مبتلا رہے میں روتی رہی میرے والدین انتہائی پریشان اور رنج و غم میں مبتلا رہے آخر کار ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر فرما دے گا اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو بندہ جب اپنے گناہ کا معترف ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے یہ بات سن کر میرے آنسو خوشک ہو گئے میں نے اپنے والد سے عرض کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا جواب دیں انہوں نے فرمایا بیٹی میری کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا کہوں میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ ہی کچھ کہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں کیا کہوں اس پر میں بولی آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہ مانیں گے اور اگر خامخواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے میں نے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر نہ یاد آیا آخر میں میں نے کہا اس حالت میں میرے لئے اس کے سوا کیا چاہ رہا ہے کہ وہی بات کہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی کہ فصبر الجمیل اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے بن یمین پر چوری کا اضام بیان کیا گیا تھا یہ کہہ کر میں لیڈ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی میں اپنی ہستی کو اس سے کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ خود میری طرف سے بولے مگر میرا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالی میری برت ظاہر فرما دے گا اتنے میں یقا یق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کیفیت تاریح ہو گئی جو وہی کے نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے ہم سب خاموش ہو گئے میں تو بالکل بے خوف تھی مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاتو تو بدن میں لہو نہیں وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھئے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے جب وہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک خواہشہ اللہ نے کی دس آیتیں سنائی یعنی آیت نمبر گیارہ سے اکیس تک سورہ نور میں فرمایا گیا جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سریح بہتان ہے آیت بارہ اسی تسزل میں مزید فرمایا کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے آیات سولتہ اٹھارہ ان آیات سے اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے کہ مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے گروہ کے لوگوں سے نیک گمان کیوں نہ کیا یہ قائدہ کلیہ نکلتا ہے کہ مسلم معاشرے میں تمام معاملات کی بنا حسن زن پر ہونی چاہیے اور سوہ زن صرف اس حالت میں کیا جانا چاہیے جبکہ اس کے لئے کوئی ثبوتی اور اعجابی بنیاد ہو اصول یہ ہے کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک اس کے مجرم ہونے یا اس پر جرم کا شبہ کرنے کے لئے کوئی معقول وجہ موجود نہ ہو اور ہر شخص اپنی بات میں سچا ہے جب تک کہ اس کے ساقت العتبار ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو تفہیم القرآن جلد سو ایم صفہ تین سو ستر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا بلکہ اللہ کا شکر کرتی ہوں جس نے میری برعت نازل فرمائی آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا واضح رہے یہ کسی ایک روایت کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ حدیث سیرت کی کتابوں میں جتنی روایتیں حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے اس حسلے میں مروی ہیں ان سب کو جمع کر کے ہم نے ان کا خلاصہ نکال لیا ہے تفیم القرآن جل سو اہم صفحہ تین سو چون سٹھ